موسیقی اب ہم جس تیسرے ایمپورٹنٹ ایلمنٹ آف ڈیزائن کی بات کریں گے وہ ہیں شیپ دوستو شیپ گرافک ڈیزائن میں ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ویجول ایلمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے پچھلے دو لیسنز میں میں نے آپ کو ڈاٹ اور لائن کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کی تھی دوستو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ڈاٹ اور لائن سے شیپ کا بہت ہی قریبی اور گہرا تعلق ہے پچھلے لیسنز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈاٹ سے آپس میں مل کر لائن کریئیٹ ہوتی ہے اور جس طرح سے ڈاٹ آپس میں مل کر لائن کریئیٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے جب لائنز آپس میں کمبائن ہوتی ہیں یا ملتی ہیں تو وہ شیپ کو جنم دیتی ہیں دوستو ہمارے اردگرد ہمارے اٹموسفیر میں اور ہماری ڈیلی لائف میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں تقریباً وہ تمام کی تمام چیزیں کسی نہ کسی طرح سے یا تو بزاتے خود شیپ کی حیثیت رکھتی ہیں یا پھر کچھ شیپ کی مدد سے مل کے بنی ہیں اگر ہم شیپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو جب ایکچول یا ایمپلائیڈ لائنز آپس میں کمبائن ہوتی ہیں اور کسی ایریا کو سراؤنڈ کر لیتی ہیں یعنی کہ گھیر لیتی ہیں تو دوستو شیپ کریئیٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم نے لائن کو سٹڈی کرتے ہوئے دیکھا کہ لائن ٹو ڈیمینشنل بھی ہوا کرتی ہے اور تھری ڈیمینشنل بھی ہوا کرتی ہے بلکل اسی طرح سے شیپس ٹو ڈی بھی ہوا کرتی ہیں اور تھری ڈی بھی ٹو ڈی یا ٹو ڈیمینشنل شیپس وہ شیپس ہوتی ہیں جن کو پیپر پہ ہم ڈراؤ کر کے دیکھتے ہیں یا کسی فلات سرفیس کے اوپر ڈراؤ کیا جائے یا بنایا جائے اس کے برقس تھری ڈی یا تھری ڈیمینشنل شیپس وہ شیپس ہوا کرتی ہیں دوستو جن کو ہم چاروں اطراف سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کا ہر طرف سے مشاہدہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ درخت پودے جانور سکلپچرز اور ہم خود انسان یہ تمام ٹری ڈی شیپس ہی ہیں دوستو شیپس کو تین طریقے سے عام طور پہ ہم پیپر پہ ڈراؤ کرتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی شیپ کو جسٹ آوٹ لائن یا سٹروک کی صورت میں ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی بھی شیپ کو کوئی بھی کلر فل کر کے بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم شیپ کو نیگٹیف سپیس کی مدد سے بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں یا کریئٹ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گرافک ڈیزائن کے اندر شیپس کی افادیت کیا ہے یا اپلیکیشن کیا ہے تو یاد رکھئے شیپس گرافک ڈیزائن کے اندر ڈیزائن بناتے ہوئے آپ کے ڈیزائن میں ڈیکوریشن کے کام بھی آ سکتی ہیں اس کے علاوہ میٹیریل یا کانٹنٹ ایڈ کرنے یا بڑھانے کا کام بھی دے سکتی ہیں سب سے بہترین کام جو شیپس ہمارے ڈیزائن میں کرتی ہیں وہ یہ کہ یہ دیکھنے والے کے لیے انٹرسٹنگ ایلمنٹ کا کام کرتی ہیں اور ہمارے ڈیزائن کے اندر انٹرسٹ لیول کو بوسٹ کر دیتی ہیں دوستو اس کے علاوہ بعض اوقات ہم ان شیپس کو اپنے ڈیزائن میں سیمبلز کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے اس کے علاوہ ہم شیپس کو ٹیکسٹرز اور پیٹرنز بنانے کے لیے بھی کام میں لاتے ہیں دوستو عام طور پہ تین قسم کی شیپس ہوا کرتی ہیں نمبر ون جیومیٹرک شیپس نمبر ٹو آرگینک شیپس اور نمبر ٹری ایبسٹریکٹ شیپس تو چلیں آئیں ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جیومیٹرک شیپس کیا ہیں آرگینک شیپس کیا ہیں اور ایبسٹریکٹ شیپس کیا ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیومیٹرک شیپس کی آپ کو یاد ہوگا بہت بچپن میں جب آپ میٹس پڑھا کرتے تھے تو میٹس کے کتابوں میں آپ نے بہت سی مختلف جیومیٹرک شیپس کا مشاہدہ کیا جیسے کہ سرکل ٹرائنگل ریکٹینگل سکوئر پیرالیلوگرام وغیرہ یہ وہ شیپس ہوا کرتی ہیں جن کو ہم کسی بھی ٹوڑی سرفیس کے اوپر جیسے کہ پیپر وغیرہ پہ کمپس اور رولر کی مدد سے ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری ٹائپ ہے یعنی کہ آرگینک شیپس یہ وہ شیپس ہیں جن کو ہم کسی بھی سرفیس پہ فری ہینڈ طریقے سے ڈراؤ کر سکتے ہیں بغیر کسی رولر وغیرہ کی مدد لیے اور یہ وہ شیپس ہوا کرتی ہیں جن کا تعلق عام طور پہ ہمارے اردگر موجود نیچر سے ہے آرگینک شیپس کے اندر پتے پول پودے درخ انسان جانور یہ تمام چیزیں آ جائے کرتی ہیں اس کے علاوہ ایک تیسری بہت اہم جو ٹائپ ہے وہ ہے ایبسٹریک شیپس دوستو یہ جو تیسری ٹائپ ہے یہ پہلی دو ٹائپس سے مل کر ہی بنا کرتی ہے یعنی کہ جومیٹرک اور آرگینک شیپس سے مل کر ہی ایبسٹریک شیپس بنا کرتی ہیں لیکن یہ بعض اوقات ہمارے لیے بہت کام آتی ہیں جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ شیپس کی مدد سے ہم سیمبلزم کا کام بھی لیا کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں نے کبھی کسی بھی جگہ پہ پبلک ٹوائلٹس تو یوز کیے ہوں گے ان کے دروازوں پہ آپ نے لیڈیز اور جنٹس کے دو یہ سائن دیکھے ہوں گے دوستو یہ جو سائنز ہیں یہ دیفنیٹلی شیپ ہی ہے اور یہ جمیٹرک اور آرگینک شیپس سے مل کر بنی ہے لیکن یہ ایبسٹریک شیپ ہے اور یہ ایک سیمبل کے طور پہ یوز کی جاتی ہے اگر اس سے مزید آگے بڑھ کے ہم شیپس کے ویجوال میننگ کے بارے میں بات کریں تو دوستو یہ بہت ہی مزے کی بات ہے کہ تمام شیپس جو ہمارے اردگر موجود ہیں ان کی ڈیزائن اور ویجوال کے حوالے سے خاص افادیت ہے اور ہر شیپ کا ویجوال ڈیزائن کے اندر کچھ خاص میننگ ہوا کرتا ہے مثال کے طور پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جو چار سب سے بیسک جیومیٹرک شیپس ہمارے پاس ہیں جیسا کہ سرکل ٹرائنگل ریکٹینگل اور سکوئر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان چاروں شیپس کی ویجوال ڈیزائن کے لیے کیا اپلیکیشن ہو سکتی ہے یا کیا ویجوال میننگ ہو سکتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرکل کی میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ کرکٹ اور فوٹبال میں یوز ہونے والی بال ہمیشہ راؤنڈ ہی کیوں ہوا کرتی ہے یا گاڑیوں اور بائکس میں یوز ہونے والے ویلز یعنی ٹائرز وہ بھی ہمیشہ راؤنڈ ہی کیوں ہوا کرتے ہیں جی جناب اس کا مقصد یہ ہے کہ راؤنڈ چیز موومنٹ یا موشن کے کام آتی ہے اسی لیے یہ تمام چیزیں ہمیشہ راؤنڈ بنائی جاتی ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جب ہم کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہوں گے اور ہمیں اگر اپنے ڈیزائن میں موومنٹ یا موشن کی فیل دینی ہوگی تو ہم سرکولر شیپز کا سہارا لے سکتے ہیں اسی طرح سے بات کرتے ہیں ٹائنگولر شیپز کی دوستو روڈز کے اوپر آپ روڈ سائنز دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان ڈیفرنٹ شیپز کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کسی ایونٹ پہ جائیں تو آپ وہاں پہ ڈیریکشنل سائنز دیکھتے ہیں یہ ڈیریکشنل سائنز بھی ایرو کی مدد سے ہی آپ کو کسی خاص لکیشن کی طرف ڈیریکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں ان کے اندر بھی ٹائنگل کا استعمال کیا جاتا ہے تو اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ اس اگزامپل کے کانٹیکس میں ٹائنگل جو شیپ ہے اس کا کیا ویجوال میننگ ہوا جی بالکل صحیح ٹائنگل کی جو شیپ ہے یہ ڈیریکشن دینے کے کام آتی ہے لہذا ہمیں پتا چلا کہ اگر ہمیں ڈیزائن بناتے ہوئے اپنے ڈیزائن کے اندر ڈیریکشن کی سینس دینی ہو تو ہم ٹائنگل شیپ کا سہارا لے سکتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کی جس کا استعمال آپ روزانہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں دوستو تقریبا ہم سبی لوگ ڈیلی پرسل روڈز ڈیسٹنس کو کور کرنے کی لئے استعمال ہوتی ہیں اگر آپ روڈز کو اوپر سے دیکھیں تو ایریل ویو میں روڈ ریکٹینگل کی شکل کی دکھے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روڈز لیند یا ڈیریکشن کی سینس دیتی ہیں لہٰذا اگر ہمیں اپنے ڈیزائن میں کہیں بھی لیند یا ڈیریکشن کو شو کرنا ہو تو ہم ریکٹینگلر شیپ کا سہارا لے سکتے ہیں دوستو آخری جو میٹریکل سیمپل شیپ کی بات کرتے ہیں جو کہ سکوئر کبھی آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے کسی دوست یا رشتدار نے گھر نیا نیا شفٹ کیا ہو آپ اس کے گھر میں مان جائیں اور اس کے گھر میں کارٹنز پڑے ہوں دوستو ان کارٹنز کو دور سے دیکھ کے ہی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے اندر کوئی چیز موجود ہے کوئی ویٹ موجود ہے بے شک وہ خالی ہی کیوں نہ ہوں لیکن آپ کو بظاہر دیکھ کے ان کے اندر ویٹ کا احساس ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو شیپ ہے وہ سکوئر ہے اور سکوئر جو شیپ ہے یہ ہمیشہ ویٹ یا سٹرنث کو شو کرتی ہے لہذا جب ہم ڈیزائن بنا رہے ہوں اور ہمیں اپنے دیزائن کے اندر ویٹ یا سٹرنث کو شو کرنا ہو تو ہم سکوئر شیپ کا سہارا لے سکتے ہیں دوستو جب ہم شیپ کو ایک دوسرے سے دور یا قریب موف کر کے دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ہم دیزائن کے ہی ایک پرنسپل پروکسیمیٹی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں آنے والے لیکچرز میں آپ سے پروکسیمیٹی کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات کروں گا دوستو یہ جو پروکسیمیٹی کا عمل ہے یہ بیسیکلی گرافک ڈیزائن کے اندر میسج کو کنوے کرنا آسان بناتی ہے بیسیکلی جب ہم شیپ کو دور یا نزدیک کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں آپس میں ایک ریلیشن کریئٹ ہوتا ہے یہی وہ ریلیشن ہے جس کی مدد سے ہم اپنے ڈیزائن کو دیکھنے میں اچھا بنا سکتے ہیں اور آڈینس کو گراب کر کر رکھ سکتے ہیں دو سو شیپ کے حوالے سے میں میں آپ سے دو اگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو اگر ہم نظر ڈھالیں ڈیفرنٹ برانڈز کے لوگوز کی طرف آپ کے سامنے سکرین پہ اس وقت ڈیفرنٹ برانڈز کے لوگوز موجود ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو تمام لوگوز ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کی اورگینک یا ایبسٹریکٹ شیپ سے مل کے بنتا ہے اور اس کا لینگویج کے اندر ایک اپنا میننگ ہوا کرتا ہے بلکل اسی طرح سے جب ایک سے زیادہ لیٹرز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو بیسکلی وہ بھی شیپ ہی آپس میں کمبائن ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک ورڈ ہمارے سامنے ویجول فارم میں آجاتا ہے جس کا ایک نیا میننگ ہو سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شیپ کے حوالے سے گرافک ڈیزائن میں کبھی بھی دکت نہیں ہوگی اور آپ کوشش کریں گے کہ اپنے اردگد اپنے محول میں موجود ڈیفرنٹ اورگینک جمیٹرک اور ایپسٹیک شیپ کو ڈھونڈیں اور ان کے ویجول میننگ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اس طرح سے آپ کو گرافک ڈیزائن میں بہت زیادہ ہیلپ ہوگی